مکمل نہیں ہوگی لہذا گھر کو جلانا بھی پڑے خائن پر بھی آگ برسانی پڑے یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں تاریخ تبری کے حوالہ سے عرض کر رہا ہوں فَخَارَجَ زُبَيْرُ مُسَلِّتًا بِالسَّيْفِ فَأَسَرَ فَسَقَتَ السَّيْفُ مَنْجَدِهِ فَوَسَبُوا عَلَيْهِ فَآخَذُوا زبیر باہر نکلے اور سیف تلوار نکال دی اور پاؤں پھشلہ گر گئے اور انہوں نے اسے پکڑ دیا اور لے گئے پھر جو زبیر نے کیا وہ بات کی باتیں ہیں یہاں تک یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام اور یہ کارنامہ انجام دیا اور وہ اس لیے کہ وہ بیعت کریں اگر وہ بیعت کی ہوتی انہوں نے اب میں وہ بھی آؤں گا جو فرماتے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے یہ اتنے حوالے موجود ہیں کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی کہا میں نہیں کروں گا میں رسول کا بھائی ہوں میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا اب انہوں نے ایک اور روایت گھڑ لی کہ جب تک فاطمہ تزہرہ زندہ رہی اس وقت تک تو علی نے بیعت نہیں کی اور پھر چھ مہینے کے بعد بیعت کر لی بھائی کیا نظریہ بدل گیا تھا توہینِ اہلی کر رہے ہیں گستاخیِ خلیفہِ رسول ہو رہی ہے یہ گستاخیِ صحابہ کے باب میں آتا نہیں ہے تو کس باب میں آتا ہے اہلی تو صحابی تھے نہ کم از کم آپ کے ہم تو کہتے ہیں صحابی تھے اہلِ بیعت تھے اور بہت سے چیزیں جو کم از کم آپ مانتے ہیں اہلِ بیعت بھی مانتے ہیں صحابی بھی مانتے ہیں تو وہ کیا حالات کے ساتھ ساتھ حق و باطل کے درمیان تمیز کے میعار کو بھی وہ بدلتے رہے ہوئے نہیں سکتا ہے یہ توہین ہے ان کی بلازری ان کے ایک بہت بڑے مورخ اور علمِ رجال کے ماہر اور محقق گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب انصاب الاشراف کی جلد ایک صفحہ پانچ سو چیسی پہ لکھا ہے اِنَّا عَبَا بَقْرٍ اَرْسَلَ الْعَلِيٍّ يُرِيدُ الْبَيْعَةِ کہ جنابِ ابو بکر نے مولاِ کائنات علی علیہ السلام کی طرف کسی کو بھیجا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا یُرِيدُ الْبَيْعَةِ کہ میری بیعت کو فَلَمْ يُبَيْعَةِ مگر علی نے بیعت نہیں کی یہ افثانہ بیعت کی اس سے زیادہ میرے خیال میں اور کوئی قلی نہیں کھل سکتی ہے کہ ان کے اپنے مؤرخین محققین محدثین مفسرین لکھ رہے ہیں کہ فَلَمْ يُبَيْعَةِ علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی فَجَاءَ عُمَر وَمَعَهُ فَتِيلَةِ جنابِ عُمَر تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں آگ کا شولہ تھا فَتَلَقْقَتُهُ فَاطِمَةَ عَلَى الْبَابِ دروازے پر ہی جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ انہیں ملی فَقَالَتْ فاطمت فاطمت الزہرہ نے فرمایا یَبْنَ الْخَطَابَ اَتْتُرَاكَ مُحَرِّقًا عَلَيَّ بَابِ کیا تم میرے میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے دروازے کو جلانے آیا ہے قَالَا نَعَمْ وَزَالِكَ أَقْوَى فِي مَا جَاعَ بِهِ عَبُوْكَ ہاں میں اسی لیے آیا ہوں مقصد کیا تھا بیعت لی جائے ورنہ جنابِ فاطمت الزہرہ سے ان کا کیا جھگڑا تھا کیا دشمنی تھی سوائے اس کے کہ وہ رسول کی بیٹی تھی اور رسول ان کا احترام کرتے تھے اور یہ حضرات ان کے احترام کو پامال کرتے ہوئے اس طرح سے گستاخی کرنے لگے کہ میں جلا دوں گا کیا بی بی نے پوچھا کیا آپ ہمارے گھر کو جلانے آئے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں جو کچھ تیرا باپ لے کر آیا ہے یہ اس کی بنیاد پر بہت بڑا کام ہے یعنی گستاخی رسول کا ایک اور پہلو گئے کہ وہاں پیغمبر کا اسمِ گرامی بھی ایسا لیا گیا کہ جو تیرا باپ لے کر آیا ہے اس میں یہ بات بہت مضبوط ہے کہ میں یہ کام کروں گا اللہ اکبر یہ واضح ہے کہ مولا نے لم جبا یہ بیعت نہیں کی اور بیعت کی بیعت کے مطالبے میں زبردستی مولا کو وہاں سے لانے کے لیے لکنیاں اور آگ کے شولے اور انگارے لائے گئے تاکہ دھرا دھمکا کر زبردستی بیعت لی جائے اور اسی لیے پھر اسی پس منظر میں وہ حدیثیں بھی گھڑی گئیں کہ مولا نے ان کی بیعت کر لی اور کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کرتا ہوں فاطمہ زندہ ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا فاطمہ سلام علیہ علیہہ اگر یہ حق پر تھے تو پھر کیوں روکتی حق سے یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ کا وہاں موجود ہونا اگر وہ آئے تھے بیعت لینے کے لیے تو کہہ دیتی کہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں کیوں آپ ہمارے گھر کو چلانے آ رہے ہیں میں علی کو بھیج دیتی ہوں ان سے درخواست کرتی ہوں وہ جائیں گے بیعت کر لیں کہ میرا دروازہ تو بچ جائے گا اب جب یہ سارے دلائل آ گئے ہیں تو اب وہ دو باتیں یہاں شروع ہو گئے ہیں اب وہ فرماتے ہیں جو دشمنان اہل بیعت اس بحث میں یہ کہتے ہیں کہ یا تو بیعت ہوئی اور فاطمہ تظہرہ کے بعد میں اور یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل سے ہی یہ واقعہ یہ غلط ہے شروع سے ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی کتابوں کے حوالے دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری کے ساری کتابیں غلط ہیں اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ علی نے بیعت کی علی علیہ السلام نے بیعت کی تو پھر یہ ساری کے ساری کتابیں آپ کی کہاں جائیں گی یا دو ہی بات ہیں یا تو آپ ان ساری کتابوں کا انکار کر دیں کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں یا جو کچھ ان میں ہے ان کی سند نہیں ہے چونکہ یہ کہنا آج کل بڑا آسان ہے کہ یہ سند نہیں ہے میں سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ ان کی شخصیات ہیں محققین ہیں کہ جو بڑی بقول ان کے کہ ہماری کوئی بات ہمارے معلیفین بغیر سند کے نہیں لکھتے انہوں نے ہم پر الزام لگایا ہوا ہے کہ شیعہ بڑے فراخدل ہیں یہ سابق محترم نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی یہی کہا ہوا کہ یہ بڑے فراخدل ہیں بغیر سند کے لکھ دیتے ہیں جو بھی روایت نے ملتی ہے پانچ چھ سات واسطوں کے ساتھ امام سے ملا کر پیش کر دیتے ہیں اتنا بڑا الزام اور تحمت اچھی بات نہیں ہے ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کا دگنا گناہ ہوتا ہے اور میں نصیحت کرتا ہوں ان حضرات کو کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم رسول اللہ کی قسم مجھے قرآن کی قسم شریعت مصطفیٰ کی قسم مجتبا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس طرح کہتے ہیں بھئی ہم نہیں یہ کتابیں آپ کی موجود ہیں اور یہ کتابیں کہہ رہی ہیں ہمارے ہاں فراخدلی نہیں ہے سند کے لحاظ سے ہمارے محققین علماء نے علم رجال میں سند پر اتنی بحثیں کی ہیں کہ آپ کے علماء اس کا عسر عشیر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی بحث نہیں کی ہمارے علماء نے اتنی بحثیں کی ہیں علم رجال میں ایک ایک بال کی خال اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس راوی کا مذہب کیا تھا شجرہ نصب کیا تھا تو اب یہاں پر آپ کے اپنے بقول کے شیعہ جو ہیں وہ سند کی پرواہ نہیں کرتے ہم پرواہ کرتے ہیں چلیئے آپ اپنے نظریہ کے مطابق آپ کے اپنے محققین کی یہ عبارتیں ہیں بار بار پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اور موضوعات تک جلدی جلدی جاؤں تاکہ یہ باتیں اور بہت سی ہیں کرنے والی کے افسانہ بیعت جو گھڑا گیا وہ اس لیے تاکہ اس سیاسی منصوبے کو قانونی شکل دی جائے شرعی شکل دی جائے جو سیاسی منصوبہ سقیفہ میں بنایا گیا تھا اور جس کی بنیاد پر یہ سیاسی مذہب وجود میں آیا سقیفہی مذہب جو وجود میں آیا ہے یہ اصل میں اس کی بنیاد اور پس منظر یہی ہے کہ ایک ایسا نظام بناو جس میں اختیار لوگوں کو دے دو اور اللہ کے نمائندے بنانا لوگوں کا کام ہو جائے پیغمبر اکرم تک تو ہر نبی کا وسیع اللہ بناتا آیا ہے لیکن ہمارے حضور جب تشریف لائے وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں سید الانبیاء بھی ہیں اور سید البشر بھی ہیں سید المرسلین بھی ہیں سب سے افضل ہیں بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ان کے وسیع کے لئے ہم اکٹھے ہو جائیں اور وہ بھی کون سے اکٹھے لوگ ہوں وہ ہوں کہ جو جن میں کچھ وہ لوگ ہیں یا اکثریت ان کی ہے کہ جو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے بتپرستی میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے اب یا تو کسی جنگ میں فتح کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح غلبہ حاصل ہوا اس وقت مسلمان ہوئے یا تعلیف قلوب کی صورت میں پیغمبر نے انہیں کچھ رزق دیا مال دیا تاکہ یہ ان کے دل جو ہیں وہ نرم پڑ جائیں اور یہ دین کو سمجھنے کی طرف آئیں یہ تعلیف قلوب اسلامی روایت ہے اور حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے قبول کر لیا یعنی وہ دراصل لالچ کے صورت میں تو یا تو ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے اسلام میں اب ان کا اجمع جو ہو رہا ہے جسے میں نے اجتماع کہا ہے وہ اجتماع اجمع کہا کا نام دیا گیا اسے اور کہا کہ انہوں نے بنا لیا ہے بس یہ لوگ کہیں گے شورا ان کا ہوگا وعمرہم شورا بینہم کو نظام ہدایت کی بنیاد بنا دیا گیا حالانکہ امرہم شورا دنیاوی امور میں ہے کوئی اس کا تعلق نیابت رسول کے تعین سے نہیں ہے میں تھوڑی سی بات کچھ علمی استلاحات کبھی کبھی طالب علمی کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ابھی بھی ہم طالب علم ہیں مقتب اہل بیعت علیہ السلام کے تو وہ زبان استعمال کر لیتا ہوں کہ یہ نظام ہدایت کے اس خدائی سلسلے کے تعین کے لیے بنیاد شورا یا اجماع کو جو بنایا گیا ہے یہ خلاف قرآن اور خلاف سنت رسول پیغمبر اکرم نے کبھی بھی شورا کو نظام ہدایت الہیہ کا معیار اور محور نہیں بنایا یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ کسی مقام پر حضور کی طرف سے ایک حدیث ثابت کر دیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ تم میرے بعد میرا خلیفہ شورا سے بنا لینا ظاہر ہے کہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے چونکہ ان کا کہنا تو اللہ کا کہنا اور اللہ ان لوگوں کے اجماع یا اجتماع کو میعار قرار دے اپنی نیابت میں چونکہ ہم قائل ہیں کہ ہاں ایک میں یہ بھی ارز کر دوں کہ ہمارے ہاں اور مدعیان تسنن کے ہاں یہ ایک فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ جو پیغبر اکرم کا وسی خلیفہ وزیر اور نائب ہو اسے اللہ بنائے کیونکہ یہ کام اللہ کا ہمارا نہیں ہے نبی کو اللہ نے بنایا ہم نے تو نہیں بنایا اگر نبی کو ہم خود بناتے تو پھر بات صحیح تھی کہ ہم ان کے نائب کو بھی خود بنا لیں میعار میں تھوڑا سا فرق ہے ان ہمارے بھائیوں کے ہاں جو مدعیان تسنن ہیں ان کے ہاں کچھ میجار ہلکا سا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نمائندہ اللہ کا ہوتا رہے اس لئے آپ نے دیکھا ہے خلیفت المسلمین کہتے ہیں ہم خلیفت اللہ کہتے ہیں ہم خلیفت رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ اور رسول اللہ کا خلیفہ اس لئے انہوں نے اس لفظ سے ہی دوری اختیار فرمالی کہتے ہیں کہ خلیفت المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ ٹھیک ہے وہ اس بنیاد پر اس وقت جو ادعاء اسلام کرتے تھے جو مسلمان تھے کلمہ پڑھتے تھے ان کا خلیفہ یعنی حاکم انہوں نے کسی کو حاکم برا لیا اپنا اس سے تو ہمارا جھگرہ ہی نہیں ہے کوئی بھی آج بھی جیسے دیکھئے کسی کو بھی ہر حاکم کو اللہ کہتے ہیں اسی بنیاد پر وہ اس زمانے میں بھی حاکم کو انہوں نے خلیفہ کہہ دیا تھا لیکن ہمارے ہم معیار میں تھوڑا سفرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم خلیفت المسلمین نہیں کہتے خلیفت رسول اللہ کہتے اس لیے جب جناب ابو بکر کے والد نے ابو قحافہ صاحب نے خط لکھا یعنی وہ جناب ابو بکر کے خط کے جواب میں انہوں نے خط لکھا چونکہ جناب ابو بکر نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا ابو بکر بن ابو قحافہ کی طرف سے ابو بکر بن ابو قحافہ خلیفت رسول اللہ آپ خط رسول اللہ